موسیقی 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 آپ بھائی ڈالفن کا چلا ہوں آپ بھائی ڈالفن کارچلاکو جتا اللہ قراصل جیسا وقت حال بلائیں جی انکو سلام علیکم کیا اللہ وقت صاحب بکا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان کا یہ لئی نہیں ہے ان کا میری فائی کر لیتی ہے کہ نہ ہو تو ان کو فائن پکے 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 پکڑے پکڑے جی 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 سلام علیکم کیا اللہ وید من کا طریقہ ہے صحیف علیکم نے صحیف علیکم نے دیکھا ہے دیکھائیں جی آئی ڈی گارڈ بھی پاس نہیں ہے اس ہوگا ہے آلو مون دوسر نمبر یاد ہے آپ کو نمبر بھی نہیں یاد نمبر بھی نہیں یاد اے اصلی ڈالفن ہے لسنس ہے یہ لائسنس ہمارے بنے سرکار کے قبضے میں ہم لسنس لسنس آب ادھر آجائے لسنس آب ادھر آجائے ادھر بھی نہیں ہے جی لسنس سر اکسلی ان کو جن کو بائک ایشو ہی تھی تو اس وقت افیشل ان کو ایشو کر کے ان کی ٹرائی لے گے تو پھر ہی ان کو لسنس تو پاس ہونا چاہیے بجائے لیکن جو آفیشل ان کا بنا ہے وہ آفیشلی لسنس بنے ترانی تریننگ کے ترانی جو ہے نا ہمارے ٹیسٹو ویسے اور وہی سے جو ہے نا اپنا افیشلی طور پر ہمارے لسنس بنے لسنس تو پاس ہونا چاہیے صرف افیشلی طور پر انہوں نے کہا ہے لکھا دیکھا دیں کہ لسنس نہیں رکنا آپ نے لسنس تو اپنا ہمیں انہوں نے سونے آدمی اور تم باتیں کس طرح کر رہی ہو پکڑے یار ان کو یہ بڑے خوبصور جوان بڑتی کی ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں لیکن ابھی سٹریٹ کرائیں انصاف ہوگا با خدا انصاف ہوگا ازاملے کے مناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ بازخان لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بہت بڑا فیصلہ اور اس فیصلے کا تعلق دیریکٹلی انسانی صحت کے ساتھ اس کی سیفٹی کے ساتھ چونکہ جو بائیکرز ہیں جتنے بھی یوزرز ہیں جو موٹر بائیکز یوز کرتے ہیں وہ آپ نے جب بھی دیکھا ہو کہ گھر سے نکلتے ہیں تو کسی ڈسیپلن کے تابعے نہیں ہوتے اور شاید ٹریننگز کی بہت ساری کمی ہے جس کی وجہ سے وہ جب سڑکوں پہ آتے ہیں تو وہ عجیب و غریب طرح کا بہیو کرتے ہیں اور یہ صرف اور بائیکرز کا مسئلہ نہیں ہے گاڑی والے بھی آپ دیکھا ہے کہ لینڈ چینج کرتے ہوئے یا وہ جب ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کے جتنے بھی ذابطے ہیں ان کے ایسو پیز ہیں ان کے مطابق وہ عمل کرتے دکھائی نہیں دیتے جس کی وجہ سے روڈ ایکسیڈنٹس بہت زیادہ شدہ سے ہوتے ہیں اور ان کا بڑا میجر پارٹ جو تھا ایکسیڈنٹس کا اس میں بائیکرز جو موٹر سائیکل سارفین ہیں جو موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں ان کی بہت بڑی تعداد اور اس تعداد میں سب سے بڑھ کر جی سامنے کیا کیا ہوا جی یہ ہیلمٹ کے بغیر ویسے زیادتی کہا رہے ہیں پٹرول نہیں دے رہے ہیں ہاں جی آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی اچھے ترین ہاسپٹل کی کسی وارڈ میں شفٹ ہو جائیں ایسے تو نہیں آپ کی صحت سب سے زیادہ امپورٹن ہے ہیٹ انجری کی صورت میں کیا بنے گا لیکن ہم تو پورا محلہ آپ کو بتا ہے تسبیح ہیٹ انجری کے لیے آپ کو موٹر وے پر چڑھنا ضروری ہے موٹر وے تو بائی کا لوئی نہیں ہے ہم تو اتنی سویڈ سے چلاتے بھی نہیں ہیں نہیں سار کوئی آگے ہٹ کرے آپ زمین پہ گریں تو آپ کی سیفٹی کیا خیال ہیں پورا محلہ پھر تسبیحیں لے کے پہنچا ہوتا ہے سار ایسی بات دریں اللہ سے مجھے ایک بات بتائیں آپ نے ہیٹ انجری پہنا ہوگا تو کس کا فائدہ ہے میرے ہیٹ انجری پہننے کی وجہ سے ہیٹ انجری میں کتنا فرق پڑا ہے کس کا فائدہ ہے صحیح بات ہے ہے تو فائدہ ہمارا ہی بالکل صحیح بات ہے یہ ہیٹ انجری پہنا جو ہے سب سے بڑھ کر فائدہ جو ہے وہ عوام مناس کا ہے اور عوام مناس کے فائدے کی وجہ سار سامنے کے کیسے آپ اللہ کا شکریہ کدھر جا رہے ہیں سار یہ ہاروڑ جا رہے ہیں تو یہ نوجوان کدھر جا رہے ہیں یہ بھی سار یہ بھائی ہے چھوٹا تو یہ کوئی ذابطہ اخلاق لاغو نہیں ہوتا ان پر سار ہے نہیں دوسرا ہیم لٹ تو ایک ہی ہے تو ایک ہی پہننا ہے کچھ چندہ چندہ جوڑ کے آپ کو ہیلمٹ لے دیں دوسرا مجھے بتائیں آپ پیٹرول ہی نہیں ملے گا ہیلمٹ نہیں پینا ہوگا تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ فیصلہ آپ کو سوچ کے بتائیے کہ یہ فیصلہ آپ کو کتنا بہتر لگتا ہے بہت بہتر ہے سار یہ ہماری سیفٹی ہے یہ گورنمنٹ اچھا کام کی ہے آئی گوڑ کی جانے میں سے بہت بڑا فیصلہ ہے کہ بھائی جان کوئی بندہ ہیلمٹ کے بغیر پیٹرول لے ہی نہیں سکتا انشاءاللہ دلہ یہ بہت اچھا فیصلہ سار یہ لوگوں کے لئے فیدے مند ہے اس ساری صورتحال میں کتنا ضروری ہے کہ آپ ہیلمٹ کو یقینی بنائیں انشاءاللہ دلہ آپ بہتر بنائیں گے انشاءاللہ دلہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا جی یہاں بہت اور بھی لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیلمٹ کے بغیر وہ اگر پیٹرول لینے آئیں گے تو ان کو پیٹرول نہیں ملے گا یہ نوجوان سے بھی ہم بات کرتے ہیں سلام علیکم کیا آلے آپ کے یہ نوجوان ہیلمٹ کے بغیر ہی وہ بھائی کے چوٹ لگی جہاں پہ تو دوبارہ اللہ نہ کرے گر گئے ہیں تو کیا کریں گے تو ہیڈ انجری سے بچنے کے لیے ضروری ہے آپ ہیلمٹ پہنے اچھا کہ ایسے ہی ہے بٹ وہ پہن نہیں نا سکتا نیکس ٹرائم پہنے گا ابھی وہ پہن پہن نہیں ہے میں نے اسے لیکن اسے درد ہو رہا آنگے لگیں چینگو بھی بھی ہے خارے لٹائیں نا یار آپ بائیک پہ سردی میں لے کے جوٹ کے پاس لے کے جانب اسلام علیکم کیا آلے آپ کے کیسے ہیلمٹ کے بغیر ہیلمٹ کے بغیر ہیلمٹ کے بغیر اس دھوار میں ہیلمٹ کے بغیر ہیلمٹ نہیں پہنے نہیں سر پہنے نہیں کیوں بیسے ہیلمٹ پہنے کے ڈرائیو نہیں ہوتی کیا آپ کو سائد نظر نہیں آتی بچے والے ہیلمٹ میں ہیں تھوڑے مہنگے والے وہ سائیڈے بھی نظر آتی ہی نہیں نظر آتی سر آپ کو دیکھنا پڑتا ہے پورا ناکبر نالے ہیڈ والا جو ہے پوبندی ہے سر جو آپ کہہ رہے خالی ہیڈ کہہ رہے وہ پلاسٹک والے پوبندی ہے جو اچھا بنا پوبندی ہے پٹرول کیا سے مل رہے آپ کو پھر نہیں ڈال رہے ہیں پٹرول نہیں ملے گا یہ دیکھیں جی پٹرول نہیں ملے گا آپ بتائیں سر آپ کو ملے گا وہ ملے گا نہیں سے نہیں ملے گا بھائی ہائی کوٹ کا فیصلہ ہے انہوں نے پٹرول پر ہم سیل نہیں کروانا ملے گا آپ بھائی آپ نہیں ملے گا بیٹ لگ گئی بیٹ لگ گئی پوٹل پر لوگ ہے کسی طریقے سے ہم پوٹل میں نہیں بیگ ملے گا بہت مجھل ہے ناممکن یہ سر لوگ رہا ہے یہ لوگ رہا ہے سب کو چلتا ہے ہائی کوٹ کا فیصلہ کے بعد بہت مجھل ہے تب بھی آپ کو دیں گے ٹھیک ہے نا دیکھ لیں آپ کیا جا سکتا ہے اس کو کرنا جائیے اس کو کرتے ہیں آپ سائیڈ پر رکھیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں بلکل صحیح ہے یہ زور دے آلے گی اجنسیاں بھی ہمارے لئے برہی ہیں ہاں یہ بار ٹھیک ہے ادھر آئے جی میرے ساتھ کامرمنٹ صاحب ادھر کچھ اور لوگ بھی ہیں سار اسلام علیکم کیسے آپ سار اس کو پینا رکھیں کیوں اتار دیتے ہیں ابھی اتارا ہے پاہن کا تھوک پھینکنے کے لیے اور پٹرول ہلوانے کے لیے پچکاری پچکاری بغیرہ کے لیے اتارا ہے آپ تو پٹرول ہی نہیں ملے گا کیوں ہیلمٹ نہیں پہنیں گے ہیلمٹ نہیں پاس ہوگا پٹرول ہی نہیں ملے گا آئی گوڑ کا فیصلہ نہیں یہ پہننا ہوا ساتھ یہ دیکھیں آپ بالوں کا حال دیکھ رہے ہیں ابھی اتارا ہے پہن لے اس کو پہن لے اس کو لیکن اب پٹرول ہیلمٹ کے بغیر نہیں ملے گا ہیلمٹ کا فیصلہ آگیا ہے اب مجھے یہ بتائی کہ اس کو کتنا پوزیٹیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسانی صحت اور انسان کی جو سیفٹی ہے اس کو کتنا یہ بہتر بنائے گا یہ اچھی چیز ہے بہتر بہتر بنائے گا ہیلمٹ ہونا چاہیے انسان کی سیفٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی بندہ خدا نہ خاصلہ گر جائے تو سب سے سیفٹی پرائیمیریلی سیفٹی تو یہ ہی ہے اور ہیٹ انجریز میں ستر پرسنٹ فرقائے لہور میں ہیلمٹ کی وجہ سے آپ کی سید سب سے زیادہ امپورٹن ہے یہ جی صورتحال ہے اور اس صورتحال میں آپ کو دکھاتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو پٹرول نہیں آج ملے گا اور یہ کتار کافی لمبی ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سارے لوگ سارے لوگ دکھاؤں اور ان سے میں بات بھی آپ کی کرواؤں اور اس سارے صورتحال میں آپ کو کچھ لوگ ایسے بھی ملے گے جن کو پٹرول نہیں ملے گا جن کو آج پٹرول نہیں ملے گا اسلام علیکم سار کیا لیا ہوں کے کتنی یہ جاؤ گی میری اٹھارا ابھی آئیٹی گارٹ نہیں بنا تو آپ بائیک چلا رہے ہیں یہ ساتھ ہی گا رہا ہے اچھا اچھا ساتھ ہی گا رہا ہے تو ہیلمٹ بھی نہیں ہے میں سڑک پہ نہیں جا رہا میں صرف کیاڈ بھی سے اپنی سسر کو لینے جا تو ہیلمٹ تو چلو ٹھیک ہے اس کے بغیر پٹرول نہیں ملے گا آگا پترول پمپس نے امپلیمنٹ کر دیا ہے پٹرول پمپس نے امپلیمنٹ کر دیا ہے آئی گوٹ کا فیصلہ آپ نہیں ملتا اب پٹرول نہیں ملے گا بڑا مشکل ہو جائے گا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سار سامنے یہ بھی سورتحال ہے سار سامنے بھائی جان کیا ہے کیا ہوا ہے ہوا کیا ہے نراض نہیں ہوتے ہوا کیا ہے نراض ہو کے چلا گیا پٹرول نہیں دیا اب میرا اس میں کیا خزور ہے ان کو پٹرول نہیں دے رہے نہیں کیوں یہ حکومت کا فیصلہ ہے حکومت کا فیصلہ ہے شاہباز اس میں عوام کا فائدہ ہے کسی کو اگر پتا چلے اس کا عوام کا فائدہ ہے فائدہ آپ ان کو کیا کہیں گے سیڈنٹ ہو جائے سر پڑھ جائے کون زمیدہ کم سے پیشاوار پیشاوار مجھے بتائیں کہ اس کو کیا کہیں گے ابھی آپ میں اس کو آگے کر دوں گا کریں آگے اسے آگے جائیں بھائی ہاں جی بھائی جان ٹھیک ہے ہیلمٹ بھائی جان لے کے آئیں گے تو پٹرول آپ کو ملے گا اور یہ بیسے بھی فائدہ ہے اگر عوام کو سمجھ آئے اس میں عوام کا فائدہ ہے کرنے سے بچت ہو جاتا ہے آنا یہ بھی بات ہے یہ جی صورتحال بدل چکی ہے آج ہی کی دن میں لہور شہر میں بیسیوں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جو ہیلمٹ کے بغیر تھے اور یہ آخری چیک تھا فائنل چیک اس چیک کو جب سکریو کیا گیا آئی کورٹ کی جانب سے علی اکبر قریشی صاحب کی جانب سے بہت بڑا فیصل آیا تو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں ان کو دیں گے پٹرول ان کو تو دیں گے نا ہیلمٹ والے کو آئی کورٹ کی ہے اس طرح ہیلمٹ کو ملانا ڈال لے نا چینگچی والوں کو چینگچی والوں کو میرا نام ایسن لتیف ہے ایسن صاحب آپ خوبصورت آدمی ہے کتنا پڑے آپ میں نے ٹویل کی ہوئی ہے بھارمی تک پڑے اس کا مطلب آل سے ڈرنا چاہی ہے آپ پڑے لے کے آدمی ہے میری بات سنے چینگچی والے کو ہیلمٹ پین کے آئے نا ایسن صاحب پہلے تو بائک کا جواب دیں نا اچھا آپ کو آج پٹرول نہیں ملانا نہیں ملا کیوں بس نہیں ملا لکھے بھی بڑ کیوں نہیں ہے آپ کا مجھے آپ کی صحت کی بہت فگر ہے آپ کمزور ہوتا جارے ہیں سب سے پہلے تو یہ بات کوئی ٹنشن نہیں مجھے دیکھیں مجھے بھائی ہیں آپ چھوٹے لیکن یار کمزور ہوتا کھاتے پیتے نہیں آپ نیوز کب چلے گی یہ چل رہی ہے بس اچھا جی یہ صورتحال آپ بہت ساری جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں ہاں جی خان صاحب ان کو تو دیں گے نا اس کو دیں گے یہ اچھا فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا ہے لاہور ہائی کورٹ کا لاہور ہائی کورٹ کا میں سمجھ دوں کہ یہ اچھا فیصلہ ہے اس طرح کے فیصلے ہونے چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عمران خان کا فیصلہ نہیں ہے لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے لاہور ہائی کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہی ہے اچھا فیصلہ اس طرح فیصلے ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی پشاور سے آئے ہیں خان صاحب اور دیکھ لیں انہوں نے انڈوز کیا ان چیزوں کو کہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں اور اس سے فائدہ ہوگا سار سلام علیکم سار کیا ہے پیٹرول لینے آئے ہیں ہی بہ جان پیٹرول لینے آئے ہیں پیٹرول لینے ہیں پیٹرول میں لے کے دیتا ہوں آئیں میں پیٹرول لے کے دیتا ہوں آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے سلام علیکم سار کیا آلیں ان کو پیٹرول دیں گے آپ نہیں سار کیوں ہیلمٹ کے بغیر نی تیل تیل دے رہے ہیں کیوں حکم آگیا ہے حکم آگیا اس کا بھلا آئی کوٹ کا آئی کوٹ لہر آئی کوٹ کا جی چھیک ہے آجی پیٹرول پیدل جائے ہیں نہیں 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 سار نہیں رول ہے اب ون ویلنگ کرتے جائے آپ چلو دے لو چلو رسوارس کرتے ہوں ہائی کوٹ کا وائلیش تو نہیں ہو سکتا آرڈر تو نہیں وائلیش ہو سکتا آپ کو ہیلمٹ لینا پڑے گا اور اس کا فائدہ کس کا ہے مجھے ایک بات بنا ہے ہیلمٹ پہنے گے آپ تو اس کا فائدہ تو نہیں بیچارے گا آپ کو ہی فائدہ ہے کیا کیا لے بیگو ہندر پرسن ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہیلمٹ لے کے آئے پہلے گاڑی سائیڈ پہ پہلے ہیلمٹ لینے جلے چھیک ہوگی دیگر ہوائی ہے کچھا دا توہ در اسکر بری باند ہے ٹھیک سامنومی خواهی ہمیں ہیر نہیں سر سر نہیں پھر یہ ٹھیک سامنے لے آپ دکھیں گے